نمشکار میں ہوں انکرشن اپل اور اسم میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں ہریانہ کے کرکشیتر سے جہاں پر آپ کو بتا دے کی انسانیت چیری ٹیبل ٹرسٹ دوارہ انسانیت کوچنگ سینٹر کی جو آج شروعات کی گئی ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے بڑی خبر ہے خوشی کی خبر ہے جو لوگ گریب اور ضرورت مند پریواروں سے ہیں اور ان کے لیے ایچ ایس ایس ای گروپ ڈی آل انڈیا پولیس کے جتنے بھی پولیس کی نوکریہ ہوتی ہیں ریلوے اور کلیریکل کی جو جوبزہ ان کے لیے فری کوچنگ دی جائے گی اس موقع پر جو تھانی سر کے ویدھائیک ہیں سبحاش صدا کرکشیتر کے سانسد نائب سنگھ سینی یہاں پر پہنچے ہیں کیا کچھ میسیج دیں گے وہ بھی آپ کو سنائیں گے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب گریب اور ضرورت مند بچوں کو بلکل مفت میں کوچنگ ملے گی نہ کہول آپ سکول کے لیے یہاں پر مفت میں کوچنگ لے سکتے بلکہ انسانیت کوچنگ سینٹر دوارہ ہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن کے جتنے بھی پد ہیں گروپ ڈی کے جتنے پد ہیں ہریانہ پولیس کے ریلوے کے کلیریکل کے جتنے بھی پد ہیں ان سبھی بدوں کے لیے اب آپ کو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے ضرورت نہیں ہے انسانیت گروپ دوارہ گریب اور ضرورت مند صرف گریب اور ضرورت مند جو بچے کچھ زندگی میں بننا چاہتے ہیں ان کے لیے جو تیاریاں ہیں بلکل مفت کروائی جائیں گے کرکشیتر سے ہی سمیں آپ یہ سیدھے تصویریں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ انسانیت گروپ کے جو پدہ دکھا رہی ہیں کرن سینی جو کہ خود ایک گورنمنٹ جواب میں ہے لیکن باوجود اس کے ایک اچھی جو سنستہ ہے اس کا سنچالن کر رہے ہیں سینی صاحب کیا کچھ بتانا چاہیں گے ایسا کیوں مند میں آیا کہ گریب بچوں کو بھی جو ایڈوکیشن ہے اس کوچنگ کی ضرورت ہے اور کون کون بچے ہیں جو اس کا لاب لے پائیں گے سر ہماری سنستہ پانس سال سے نیرنتن سما سیوہ میں لگی ہوئی ہے ہم نے آس تک بتی شادیے کروا دی ہیں گریب لڑکیوں کی بلکل جن کے مذر پادر نہیں ہے ان کی شادیوں میں ہم کھانے کا پروگرم بلکل فری آف کوش کرواتے ہیں اور پلس ہم نے بیس پچھے بچے اڈوپٹ کر رہے ہیں جن کے ممی پاپا نہیں ہے ان کو بلکل فری کوچنگ دیتے ہیں اور اب ہم نے ہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن کی اس لیے کھول لائے کیونکہ ہمارے پاس کئی بچے آتے ہیں جو فیس مانگتے ہیں بھی ہمیں کلرک کی پٹواری کی نیپ تو سیلدار کی ان کی کوچنگ لینی ہے تو ہم ان کو بلکل فری آف کوشٹ یہاں پہ ٹیچرز پروائیڈ کروائے ہیں یہاں پہ ان کو بکس بھی ملے گی سب کچھ ملے گا اور یہاں پر بچوں کو جب تک ان کی جوب نہیں لگ جاتی سارا خرچہ ہماری سنسطہ کا ہوگا اور سر ہم جیسے گریب بچوں کا علاج کرواتے ہیں گریب آدمیوں کا ہماری سنسطہ مکان بنواتے ہیں گریبوں کے اور ہماری یہ سوچ ہے کہ ہر سیٹی میں سنٹر کھلنا چاہیے تاکہ گریب بچے دس دس آزار پانچ پانچ آزار فیس کہاں سے دے پائیں تو یہ فری میں ہوگا تو بچے آئیں گے اور یہاں سے کوچنگ لیں گے اور اپنے دیش کو آکے بڑھائیں گے کیونکہ جب تک ہمارا دیش آکے بڑھے گئے نہیں جب تک بچے ایجوگیٹ نہیں ہوں گے ایجوگیٹڈ ہوں گے تب ہی تو ہمارا دیش آکے بڑھائے گا تو تب ہی ہم نے یہ کھولا ہے اور ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم جلد سے جلد اور سینٹر اوپن کریں پرکشتر کے ہی بچے پڑھائیں گے ہم ساری جنگ کے بچے پڑھائیں گے ساری کئی سے بھی آئیں بچے ان کا ویلکم ہے جیسے کوئی بچہ کرنال سے آنا چاہتا اور گریب ہے اس کے پاس کرایا نہیں ہے تو وہ بھی ہم پروائیڈ کروائیں گے وہ بھی کروائیں گے اپنے آپ میں بہت اچھی اور سکھت جو پہل ہے اور ہمارے ساتھ ایک پترکار ساتھی ہیں بابو روام جی جن کے مارک درشن میں جو یہ سستہ آگے بڑھ رہی ہے بابو روام جی ایک پترکار سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کسی کو جنہی کی جنتہ کے دکھ کا نہیں پتا ہوتا کیسا لگا جب آپ کو پتا لگا کہ ایسی شروعات ہمیں کرنے چاہے اور لوگوں کا کچھ فائدہ ہوگا ہے انسانیت رسٹ پچھلے کابل عرصے سے یہ کام کر رہی تھی گریبوں کا یا دوسرے بیمار لوگوں کا یا جو بھی نردن لوگ ہیں بے سہرہ لوگ ہیں ان کو آرثیق سہیتہ مہیا کرانے کا کام کر رہی تھی گریب لڑکیوں کی ساتھیاں کرانے کا کام کر رہی تھی اسی بیچ ہمارے ٹرسٹ کی جانکاری میں آیا کہ کچھ بچے آرثیق کمجوری کے چلتے ہریانہ سرکار اور کنٹر سرکار دوارہ جو پرتیوگی پرکشا ہے ان کی تیاریوں کے لیے موٹی فیس نہیں دے سکتے سہر میں بڑے بڑے کوچنگ سینٹر کھل رہے ہیں جہاں پر موٹی موٹی فیسیں لی جاتی ہیں لیکن جو بچے آگے بڑھنے چاہتے ہیں تیاریاں کرنے چاہتے ہیں وہ اتنی فیس نہیں دے پاتے اس لیے ہماری ٹرسٹ نے یہ فیصلہ لیا تھا ان بچوں کا اتصاہ وردن کرنے کے لیے اور ان کو اچھی تیاری کروانے کے لیے ٹرسٹ کی اور سے کیوں نہ ایک کوچنگ سینٹر کھولا جائے اور اس میں ہم نے پہل کی اور آج ماننی ہے کرشتر کے سانسد نیف شینی اور ویدھائک سودھا نے اس کوچنگ سینٹر کا گھاٹن کیا کوچنگ سینٹر میں بلکل نردھن گریب بچوں کو جن کے پاس کوئی سادھن نہیں ہے سمپن نہیں ہے ان کو بلکل نسلک کوچنگ دی جائے گی اتنا ہی نہیں کرشتر سے باہر کے بچوں کو بھی یہاں پر کوچنگ دینے کا کام کیا جائے گا میں تو لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کوچنگ سینٹر کا جادہ سے جادہ لاب اٹھائیں اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں اور اس کے علاوہ کوچنگ سینٹر اور بھی کئی طرح کی گتویدیاں چلا رہا ہے جس میں مکھہ روپ سے ابھی پچھلے دنوں دو مینے پہلے ہم نے ٹرسٹ کی اور سے ان گریم محلاؤں کو پچاس پچاس کلو گیہوں اور دس دس کلو چاول دینے کا کام کریا اس کے علاوہ ہم نے کچھ گریبوں کی چھتیں بھی بنوانے کا کام کیا ہے پچھلے دنوں ابھی چھوڑ گر بستی میں ایک گریب پریوار کی وارش سے جو ہے نا چھت گرنے سے ان کا ایک بچہ بھی مر گیا تھا اسے پریوار کو بھی ہم ساہتہ دینے کا ہم نے کام کیا ہے ابھی کل ہی ایک بچہ یہاں پشنگڑ گوہ ہے یہاں پر تین سال کا بچہ ایک ساپ ڈسنے سے مر گیا ہے اس میں بھی ہم انسانی ٹرسٹ کی اور سے اس کے پریوار کو وہ اس کو آرثک ساہتہ دینے کا کام کریں گے یہ ٹرسٹ جو ہے نا لگاتار جن مانس سیوہ کے کاریے کر رہی ہے اور امید ہے کہ لوگ بھی ہمارے کو اس میں ساہیوگ دیں گے بینہ لوگوں کی آرثک ساہیوگ کے بینہ ٹرسٹ کام نہیں کر سکتی میں لوگوں سے زیادہ سے زیادہ پیل کرتا ہوں کہ وہ ٹرسٹ کے ان کاریوں میں اپنا آرثک ساہیوگ دے تاکہ ٹرسٹ آگے اور ادھک زیادہ مجبوطی کے ساتھ کام کر سکتی میں آپ کو بنا دوں کہ یہ آسانیت ہے چیری ٹیبل ٹرسٹ وارہ کئی جو لڑکیاں ہیں گریب لڑکیاں ان کی شادی کروائے گئے کئی لوگوں کے مکان بنوائے گئے بہت ضرورتمند لوگوں کے علاج کروائے گئے ہزاروں لوگوں کو لوگ ڈاؤن سے لے کے ابھی تک جو راشن ہے وہ دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی جو شروعات ہے کوچنگ سینٹر کی تاکہ بچے سرکاری نوکری کی جو تیاریاں ہیں وہ کر سکیں آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں کرن سینی ہے کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں سینس اب ایک منٹ میں بتائی سر میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی گریب ہو بیمار ہو کوئی بھی ہو تو ہماری سنسطہ سے سمپرک کر سکتا ہے ہم اس کا بلکل ہی کوئی بھی بیمار اس کا علاج کروائیں گے گریب کو پڑھائیں گے اور ایک ہمارے ساتھ میم ہے یہ اپنا پرینہ آشرم جلاتی ہیں جو بجورگ ہوتے ہیں تو ان کو یہ دیکھتے ہیں جو اناد بجورگ ہوتے ہیں میم تو وہ ان کا بہت اچھا پالان بجورگ ہو اناد تو ان سے سمپرک کریں تو نیچے دیئے کہ نمبر پر آپ سمپرک کر سکتے ہیں اب ہمارے ساتھ جو یہاں کے سانسد ہیں نائب سنگھ سینئی اور ودایہ کے سب آشودہ وہ جڑیں گے ان سے باتچت کریں گے کہ آخر وہ سستہ کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں سر سب سے پہلے جاننا چاہیں گے انسانیت چیریٹیبل ٹرسٹ نے ایک اچھی شروعات کی ہے سرکار بچوں کو نوکری دینے کا کام کرے اور اس کے لیے جو تیاری ہے وہ انسانیت چیریٹیبل ٹرسٹ کروائے گی دیکھئے میں انسانیت چیریٹیبل ٹرسٹ کے سبھی پتہ دکاریوں کو گرن جی جو اس کے سبھی دیکھ دیکھ میں ہیں اور ان کے سبھی پتہ دکاری ہیں ان کو بہت بہت میں شوب کام نہیں دیتا ہوں کی جس پرکار کی یہ سماجی ویل فیر کے کام اور ان گریب بچوں کے لیے سماج میں چلتے ہیں ہمارا ودایت تو بنتا ہے ودایت جی کا اور ہمارا بھی ایسے کارکرموں کو پروساہیت کرنا ان کو بڑھانا تاکہ لوگوں کو اس کا لاب مل سکے کیونکہ سرکار جس پرکار سے یوجنہیں بنا رہی آج سرکار گریب کے ہیت کے اندر یوجنہیں بنا رہی اگر آج آپ لوگ دیکھیں گے کہ دیش کے اندر دیش کے پردھان منتری آدھنی اندر اندر مودی جی نے دیش کا اسی پرتیشت کسان آج ماتر دو ایک کڑکا ہے اسی پرتیشت کسان اور اس کسان کے لیے آج ماتر پردھان منتری نریندر مودی جی نے یہ چنتہ کی ہے کہ اس کسان کے کھاتے کے اندر دو ہزار روپیہ چار مہینے کے اندر پہنچا جائے گا اس لیے کہ وہ کسی کو پر نربر نہ رہے وہ کسی بھی بینک پر نربر نہ رہے وہ دوائی کھاد اس نے اپنی فصل کے لیے ڈالنی ہے تو اس پیسے سے وہ آسانی سے ڈال سکے تاکہ اس کی آئے بڑھ سکے یہ پہلی بار ہے کس پرکار کی یوجنا ہے جو گریب کے ہیت میں چلا جا رہی ہیں نہیں تو دیش کے اندر اتحاس رہا ہے جو سرکارے رہی ہیں پچھپن سال تک دیش کے اندر ساتھ سندھ رہا ہے پچھپن سالوں کے اندر نعرے دیئے گئے جب الیکشن آتا تھا اس میں میں نعرہ دے دیا جاتا تھا کہ گریبی ہٹائیں گے پرانتو گریبی نہیں ہٹی گریب کو ہٹانے کا پچھپن سالوں میں کانگریس پارٹی نے پلان بنا لیا تھا پرانتو نریندر مہدی جی نے ان سات ورسوں کے اندر ڈاریکٹ سیدھا گریب کی چنطہ کی ہے جیرو گراؤنڈ کے اوپر جا کر لاب پہنچانے کا کام کیا ہے یہ پہلی بار ہوا ہے اور میں انسانیت ٹرسٹ کے سبھی پداتکاریوں کو کرن جی جو رشیس طور سے دیکھ رہے ہیں اور بابو جی اس کے اندر لگے اس اہیوک کے اندر ہمارے میڈیا کے بھی ہیں پترکار بھائی ہیں یہ سارے کے سارے اس گروپ کے اندر مل کر کے جو لگ رہے ہیں اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا بھی کبھی بھی ان کو ہمارے سے کوئی ہیلپ پڑے گی اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اس کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے میں ان کو بہت بہت شکر کام نایے اور بدائی دیتا ہوں سباز جی کیا کچھ بتانا جائیں گے یہ جو کوچنگ ہوتی کافی مہنگی ہوتی ہے چھے چھے مینے ایک سال بچوں کو اپنے ماتا پتا سے پیسے لے کر یہ کوچنگ لینی پڑتے ہیں لیکن انسانی چیئر ٹیبل ترسٹوارہ یہ بلکل فری میں کوچنگ دی جاری کتنا فائدہ مل پائے گا بچے دیکھیں میں انسانی کوچنگ سینٹر کا بہت بہت دھنا بات کروں گا جن کا ویزن بڑی ایک بڑی سوچ کس پکار سے میں کہتا ہوں میرے بھائی کرن جی کس پکار سے اپنے پبلک ہاتھ میں ایک سریش کرتے ہیں ان سے ایک ہمیں ماردشن انا چاہیے ایک سٹینوں کی نوکری کرنے والا اتنا بڑا کوچنگ سینٹر کھول سکتا ہے تو بہت بڑے امیلوگ پڑے ان کو بھی آگے بڑھ کر آنا چاہیے اور جہاں میں کہوں گا جس ویدان سوا میں جس پارلیمنٹ میں سرکار اپنا کام کرتی ہے جہاں پر سنستائیں آگے آتی ہیں تو وہاں پر زیادہ مجبوطی ملتی ہے ابھی مہاماری ہوئی مہاماری میں ہماری بہت سی کلب ہیں روٹی کلب بھوڑن کی بستہ کری 31-32 درکیوں کی شادی کری بہت بڑا میں تو ان کے ماتا پیتا جی کنن جی کے ماتا پیتا کو بھی نمن کروں گا جنہیں ایسے بچوں کو جنم دیا جن کے اندر سوچ کہ گری بچہ جو سکول میں نہیں جا سکتا اور کوچنگ نینا تو بہت بڑی بات ہے ان سینٹروں سے کوچنگ دیں گے اور جس پرکار سے ہمارے پردیش کے مکرامانتری جی کی سوچ ہے کہ بچے میریٹ پہ آج کوئی بھی ہرانہ پردیش میں یہ کہہ سکتا کوئی ویدھائی کے اوپر کوئی ایم پی کے اوپر اونگل یوڑھا سکتا کہیں ایک پیسہ بھی دیکھے رشو دیکھے بچہ لگاؤ میریٹ پہ بچے لگ رہے ہیں آج دیکھیں آپ ٹرانسپر پولچیز آ رہی ہے ہر پکار کی پولچی تو ایسے کوچنگ سینٹروں سے جب میں دعوے سے کہوں گا بچے یہاں سے نکل کے جائیں گے جب ان کو سرنس ملے گی تو میں کہوں گا پورے جیون بھر جس پر کار اپنے گروہ پہ چرنوں کے سوئے اٹھ کے ہم بھی ہاتھ لگاتے ہیں کہ گروہ جی نے ہمیں نام کے شیرواد دیا ہمیں ملے بنے ہم ایم پی بنے تو وہ بھی اس چینٹر کو نکلتے ہوئے بھی میں کہوں گا منتری کی طرح پوچھ کے جائیں گے اس چینٹر کا سرکار مفت پہ نوکری دے رہی ہے یہ مفت پہ کوچنگ دے رہی ہے تو دیکھیں سرکار مفت پہ نوکری دے رہی ہے بہت اچھی اپل جی آپ نے بات کہی تو یہ بھائی ہمارے کوچنگ سینٹر فری میں دے رہی ہیں ان سہارت والے جنوات کرتا اور میں یہ بھی کہوں گا اور بھی بہت سی لوگوں کو کہنا چاہیے اس کے ساتھ اپل جی آپ نے میں سے پوچھ لیا ایک بات میں کہوں گا بچے نشے کی طرف بہت جا رہے ہیں میرے یہاں بھی ادھر آپ جا کے دیکھیں گے گاندی نگار ادھر مہارانم کا ایک شوگی بستی ہے اس کے علاوہ میں نے کل ہی پروش بامنٹ کو کہایا کہ یہ آگر آپ کسی کو بچا سکتے ہو کسی پروار کو بچا سکتے ہو نشہ مکت کرائیے ایک مہیم چلائیے اگر ایک پروار میں دنیا بھر کی ہماری بہنیں ویڈیو ہو رہی ہیں اور اس پروار میں سے ایک بھی پروار ہم نے بچا لیا بہت کن کا کام کریا تو میں جنتہ سے اپیر کروں گا سنسلام سے ہاتھ جوڑ کے اپیر کروں گا آدمی ایمپی صاحب سے مرکش کریں گے ہم ملکار پورے کے پورے آپ کے پارلائمنٹ میں پورے کے اندر ایک نشہ مخت ہم ہم لانا چاہتے ہیں اس کے لئے پبلک ہم پورا سیوگ چاہیں گے